زمان دسواد پختنوں دسواد مینیت السلام سواد کے میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں مجھے آج یوت من کی یہ سوز ٹوپیاں بہت نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ اور ایم ایس ایف کی اے وائی ٹوپیاں بھی بہت نظر آ رہی ہیں مجھے تو ابھی سواد کا وہ پچھلا جلسہ نہیں بھولا تھا جس میں عوام کا ایک تھا تھے مارتا سمندر تھا یہاں پر امیر مقام صاحب یہاں کھڑے ہیں اتنا بڑا وہ جلسہ ہوا تھا سواد کا ابھی وہ نہیں بھولا کبھی بھولے گا ابھی نہیں اور آج سواد نے ایک اور اتنا بڑا جلسہ کر دیا ماشاءاللہ فرق صرف اتنا ہے کہ اس جلسے میں نواز شریف صاحب یہاں پر لندن سے ٹی وی سکرین پر موجود تھے اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ کی محبت سے یہ دن آئے کہ نواز شریف صاحب آج آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر سواد والوں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا مریم نواز میں وعدہ کیا تھا آپ کا نواز شریف آپ کو واپس لا کے دوں گی مریم نواز شریف نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا ہمیں سرخرو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے مہربانی سواد والوں آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہو اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہو وہ آیت سنی ہے نا یاد ہے نا وَتُوِزُّ مَنْتَشَا وَتُوزِلُّ مَنْتَشَا بہت لوگ آئے نواز شریف کی سیاست کو مٹانے کی چاہ دل میں لیے بہت لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ نواز شریف اب کبھی واپس نہیں آئے گا بہت لوگ آئے جنہوں نے سازشے کی اور کہا کہ نواز شریف کی سیاست اب ختم ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی آپ نے ساتھ دیا اور آج وہ لوگ تاریخ کے کورے دان میں پڑھے اور نواز شریف آج یہاں آپ کے درمیان موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے یہ سواد کے عوام کی محبت نہیں تو اور کیا ہے یہ پاکستان کے عوام کی محبت نہیں تو اور کیا ہے میں پوچھتی ہوں آپ سے سواد والو نواز شریف صاحب کا یہ سفر آسان نہیں تھا انہوں نے اپنی بڑی آسان زبان میں آج یہ کہا کہ میں بیوی کی خبر بیوی کی موت کی خبر مجھے اڈیالہ جیل میں ملی انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے جنازے کو کندہ نہیں دے سکا میں اپنی والدہ کو لہد میں نہیں اتار سکا سواد والو سواد کے غیور پختونوں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے آپ کے پاس یہاں پہنچنے تک نواز شریف کو آگ کے دریاز سے گزر کے آنا پڑا ہے لیکن نواز شریف نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ نواز شریف نے صحیح کہا کہ وہ جب آپ کا دکھ دیکھتا ہے آپ کا درد دیکھتا ہے تو اس کو اپنا دکھ اور اپنا درد بھول جاتا ہے سواد والو آج دیکھتے تو ہوں گے چاہے اپنے گھروں میں دبک کا ٹی وی سکرینز پر بیٹھے ہو یا چھپ کے کہیں سے دیکھ رہے ہو دیکھتے تو ہوں گے نواز شریف کو تاہیات نہ اہل کرنے والے کہیں نہ کہیں سے دیکھتے تو ہوں گے بولو نواز شریف کو عمر قید دینے والے دیکھتے تو ہوں گے نواز شریف کو عدالتوں میں گسیٹنے والے دیکھتے تو ہوں گے نواز شریف کو جلاوطن کرنے والے دیکھتے تو ہوں گے نواز شریف کو آپ سے دور کرنے والے دیکھتے تو ہوں گے نواز شریف کی بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کرنے والے آج دیکھتے تو ہوں گے اکیس اکتوبر کو جب نواز شریف اپنے وطن آپ کے درمیان واپس آیا تھا تو جو لوگ کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی انہوں نے اپنی ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کر دیکھا کہ نواز شریف کا استقبال منار پاکستان میں پورے پاکستان نے کیا ماشاءاللہ پھر کہنے لگے کہ سولہ مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے اس کے بعد نواز شریف اور مسلم لیگ نون عوام میں نہیں نکل سکتی اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو نواز شریف جہاں جاتا ہے عوام کا تھاٹھے مارتا سمندر اس کے سامنے موجود ہوتا ہے نواز شریف پر تنقید کرنے والوں کے اتنے اتنی جلسیاں ہوتی ہیں اور نواز شریف کے سامنے عوام کا طوفان کھڑا ہے آج ماشاءاللہ اس کو کہتے اللہ تعالیٰ کا کرم سازشیں کرنے والے صدا نہیں رہتے آج نواز شریف صاحب نے جن کی خیبر پختونخواہ میں دس سال حکومت رہی ہے ان کے جھوٹ آپ کو گنوائے ہیں وہ سب جھوٹ نواز شریف صاحب نے گنوائے ہیں ان کے جھوٹے وعدے آپ کو گنوائے ہیں اتنے جھوٹ بولے انہوں نے اتنے جھوٹ بولے کہ جن جن موکلوں اور جنوں کے سر پہ وہ حکومت کر رہے تھے وہ موکل اور جن بھی آج ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی یہ ضرور کہوں گی کہ جس نے لوگوں کو چور چور کہا آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا جس نے لوگوں پر چوری کے جھوٹے الزام لگائے آج وہ بھی چور نکلا اس کا خاندان بھی چور نکلا میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں نواز شریف کی بیٹی ہوں کسی کی تکلیف پہ کسی کے دکھ پہ خوشی نہیں مناتی کسی کی گرفتاری پہ خوشی نہیں مناتی کسی کی آزمائش پہ خوشی نہیں مناتی لیکن ہاں اتنا ضرور کہتی ہوں کہ مریم نواز کو بھی آفر ہوئی تھی جب اڈیالہ میں اپنی ماں کو میں چھوڑ کیا ہی نواز شریف صاحب کے ساتھ گرفتاری دینے کے لیے تو جس دن مجھے اڈیالہ لے کر گئے مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ اڈیالہ کی بجائے سہالہ ریسٹ آوس شفٹ ہو جائیں میں نے کہا نہیں میں اگر جیل جاؤں گی تو اب نواز شریف کے ساتھ جاؤں گی میں کسی ریسٹ آوس میں نہیں جاؤں گی پھر اڈیالہ جیل میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کاغذ پہ لکھ کر دے دیں آپ ٹیکس پیئریں کاغذ پہ لکھ کر دے دیں کہ میں مجھے بی کلاس دی جائے تو ہم آپ کو بی کلاس کی سہولتیں دے دیں گے میں نے کہا نہیں مجھے بی کلاس کی سہولتیں نہیں چاہیے میں عام قیدیوں کی طرح یہاں پر رہوں گی میں چند سوال آپ سے پوچھ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں میں یہ نوجوانوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا گھراؤ جلاو مار دو مر جاؤ آگ لگا دو کیا یہ خیبر پختونخواہ کے نوجوانوں کا مقدر ہے آپ کو لیپ ٹاپس چاہیے یا پیٹرل بم چاہیے آپ کو تعلیم کے لیے سکولیشپس اچھے کالیج اچھی یونیورسٹیز اچھا روزگار چاہیے یا دنڈے وکیلوں والے دنڈے چاہیے اگر گھراؤ جلاو آپ کے لندن میں بیٹھے ہوئے بچوں کا مقدر نہیں تو پھر خیبر پختونخواہ کے نوجوانوں کا یہ مقدر کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ کے بچے محفوظ مقام میں لندن میں بیٹھے ہیں تو پھر پاکستان کے نوجوان آپ کے ورغلانے پر سلاخوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں مریم نواز آج خیبر پختونخواہ کے نوجوانوں سے یہ سوال پوچھتی ہے اور میں یہ بھی سوال پوچھتی ہوں کہ آپ کے ورغلانے کی وجہ سے آپ کی جو خواتین کارکن ہیں وہ نو مئی پر ریاست پر حملہ کرنے پر آج اگر سلاخوں کے پیچھے ہیں تو ایک خاتون جس نے چوری کی ہے وہ آج بنی گالا کے محل میں قید کیوں ہیں وہ بھی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہیں باقی خواتین کی طرح تو یہ سوال ہے جو میں خیبر پختونخواہ کی عوام کے سامنے رکھ کر جا رہی ہوں آٹھ فروری کو صرف ووٹ کی پرچی کو پرچی نہیں سمجھنا یہ آپ کے مستقبل کا فیصل ہے جس کو سوچ سمجھ کے کرنا خیبر پختونخواہ والو کیونکہ مریم نواز شریف اور نواز شریف خیبر پختونخواہ کو بھی ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ کا بہت بہت شکریہ سوال اللہ تعالیٰ آپ کو سوال کو خیبر پختونخواہ کو پاکستان کو سلامت رکھے میرے ساتھ مل کر دو نعرے لگا دیں دو نعرے میرے ساتھ مل کر لگا دیں نواز شریف پاکستان بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ